امران خان کہتے ہیں ٹیکس امنیسٹی سکیم مجرموں کے لیے بنائی گئی حکومت نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا پہلی تینوں امنیسٹی سکیمز ناکام ہوئی ماہرین کا کہنا ہے کہ چوتھی سکیم بھی ماضی کی طرح برید ناکام ہوگی رزا ربانی کا کہنا ہے امنیسٹی سکیم کی مدد سے غیر قانونی پیسہ کمائے آ جا رہا ہے اصد عمر کہتے ہیں ٹیکس امنیسٹی سکیم معاشی قتل کے مترادف ہے ٹاکس لگانے یا ہٹانے کا فیصلہ پارلمنٹ نے کرنا ہے چیف جسٹس کے لیمارکس چیف جسٹس ساقب نصار کا کہنا ہے خواہش ہے جو معاملات اٹھائے وہ ختم کروں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے عوام ماشاء اللہ نہیں لگنے دیں گے عمران کی جھوٹ کی سیاست عوام مسترد کر چکے بلاول بھٹو کا گھوٹکی میں خطاب سابق صدر آصف علی زرداری کا نواب شاہ کا دورہ دو تین روز قیام کریں گے عمران خان نے پریس کانفرنس میں اسرائیل اور اس کے اداروں کی تعریفیں کی کپتان نے بھاتی شہریوں کو بھی پاکستانیوں کی نسبت زیازہ منظم قرار دے دیا ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے نیازی صاحب جلد کہیں گے کہ میں کیوں ہارا نواز شریف کا کہنا ہے چیف جسٹس الیکشن التوا نہیں چاہتے تو عمل سے ثابت کریں مجھے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو چیف جسٹس نے کام کی باتیں کی موں میں گھی شکر محمود اچکزائی کی گفتگو ججز کو آتکل 62 اور 63 کو چھیڑنا نہیں چاہیے حاصل وزنجوں کی گفتگو مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے کہ الیکشن شفاف ہوں نواز شریف مریم اور صفدر نیپ کوٹ میں پیش سمات نو اپرل تک ملتوی مریم نواز کی مشکلات میں اضافہ نیپ کو فلیٹس کے متعلق مزید ثبوت مل گئے فلیٹس کے 1993 اور 1994 کے پانی کے بلوں پر مریم نواز کا نام بھی موجود نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس لاہور ہائی کوٹ کا نیا فول بنچ تشکیل سپریم کورٹ میں آیا سادی کے خلاف توہین عدالت کیس سمات بارہ اپرل کو ہوگی سلال چودری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات تیس اپرل تک ملتوی ہمارا مقصد قانون کی حکمرانی ہے جسٹس ایجاز افضل کے ریمارکس ساد رفیق اور سلمان رفیق کے ایک آنس کی تفصیلات کے لیے سٹیٹ بینک کا مراصلہ سیکریٹری خوراک نور پیرکانی اور گل محمد چودہ روزہ ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے پاکستان میں شہر شہر ریلیاں کشمیری بھائیوں کی غیر متزلزل حمایت کا عادہ بھارتی جاریت کے خلاف شریر ریمان نے سینٹ میں قرارداد جمع کراتی مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے نارے بھارت کے خلاف جگہ جگہ مظاہرے بھارتی فوسز کی زافین افری تائناف بیر وائز اور علی گلانی بدستور نظر بند کشمیریوں پر مظالم کی داستان سن کر مشال ملک عابدیدہ ہو گئی شہباز شریف کی کشمیریوں سے یک جہتی سیاہ پٹی بان کر ریجلافز کی صدارت سیکریٹریٹ میں ملازموں نے کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے سیاہ پٹیاں باندھی چترال کی پولگراؤن میں پاکستان زندہ باد مومنٹ کے زیر احتمام جلسہ شمالی وزیرستان میں بارودی مواد پھٹنے سے پانچ سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے وزیر آزم شاہد حکام کا افغانستان کا دورہ صدارتی مہنے پر تپاک استقبال وزیر آزم کی قیادت میں پاکستانی وفد کے افغان صدر سمیت حکام سے مذاکرات وزیر آزم شاہد حکام اور افغان چیپ ایک ایزیکٹیو عبداللہ عبداللہ میں بھی ملاقات افغان سرزمین کے پاکستان مخالف استعمال کے ثبوت افغانستان کے حوالے پاکستانی وفد نے کالاگم تی ٹی پی کی قیادت کی حوالگی کا بھی مطالبہ کر دیا افغانستان میں مدرسے پر بمباری کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج سنجرانی کے خلاف بیان وزیر آزم کے خلاف سینٹ میں تحریک استحقاق جمع شہری رحمان کا کہنا ہے چیئرمن سینٹ وزیر آزم کو طلب کر سکتے ہیں وزیر آزم کی بیان کے مطالب تحریک انصاف کا سپیکر قومی اسمدی کو خط نون لی کے ایم این اے رمیش کمار نے پی تی آئی میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا رمیش کمار کل امران خان کی ساتھ پریس کانفرنس میں بازاپتہ اعلان کریں گے ننکانہ سے نون لیگی ایم این اے بلال ورٹ بھی پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے تیار کمالیا میں نون لیگ دو دھڑوں میں تقسیم کئی رہنماوں کا جلسے میں شرکت سے انکار حلقہ بندیوں پر اعتراضات چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں بینچ میں سمات این اے بائیس میں نئیمہ کشور کے اعتراض پر غلطی ٹھیک کرنے کی ہدایت لاہور میں تحریک لبیک کا دھرنا صحافی پر کارکنوں کا تشدد رانہ سناؤلہ سمیت حکومتی ٹیم سے تحریک لبیک کے وفد کے کام مذاکرات کامیاب آئی جی نے دھرنے سے نمڑنے کے لیے پولیس کو ایڈوائزری جاری کر دی تھی ہائی کورٹ نے تحریک لبیک کا دھرنا ختم کرانے کے لیے دائے درخواست نپٹا دی عدالت نے ایڈیشنل سیکریٹری ہوم کو درخواست گزار کو سن کر فیصلے کا حکم دیا کوئٹر میں ہزارہ برادری کا ٹارگٹ کلنگ کے خلاف احتجاج پانچ روز سے جاری سانے مارلٹون کیس ایٹی سی نے ایس ایچ او احمد عثمان کو بری کر دیا آئندہ وفاقی بجٹ کے اہم خد و حال سامنے آگئے تنخواہوں میں اضافہ متوکھے منجاب حکومت روہ سال کا ترقیاتی بجٹ پچاس فیصد بھی استعمال نہ کر سکی سپریم کورٹ نے پی آئی اے سے دس سال کا آڈٹ ریکارڈ طلب کر لیا پی آئی اے کا لوگو تبدیل قومی برچم کی جگہ قومی جانور کی تصویر شامل حکومتی دعوے دھرے رہ گئے گرمی بڑھتے ہی بجلی بہران نے سر اٹھا لیا لاہور کراچی پشاور سمیت ملک بھر میں گھنٹوں تک بجلی کی بندش کراچی میں میٹرک امتحانات میں بھی لوڈ شیڈنگ طلبہ طالبات کو پریشانی کراچی میں امتحانات میں نقل جاری امیدوار کی جگہ پرچا دینے والا گرفتار کراچی والوں کے لیے خوشخبری اب بجلی اور پانی کی کمی نہیں رہے گی کراچی وارٹر بورڈ نے پاور سٹیشن لگانے کے لیے کنسلٹن کی خدمات حاصل کر لی ملک میں پانی کے بہران کا خطرہ ٹل گیا ڈیمز پانی سے بھڑنے لگے ملتان کنٹ بزار کے سٹور میں لگنے والی آگ بھجائی نہ جا سکی کراچی میں شہید ہونے والے رینجرز اہلکار کی دین پر خود میں نماز جنازہ کراچی میں تبلیغی جماعت کے امیر کا قتل تین ملزموں کو سزائے موت کا حکم فرکان اور بابا جی فیصل ارثراپ کو دو بار سزائے موت سنائی گئی دہشگرد امران ارف سیف کی تفتیشی ریپورٹ 24 نیوز کو موصول ملزم امران کالد امجیش محمد کے بعد تنظیم انصار علمہ سے بھی وابستہ رہا نقیبولا محسوس تطل کیس میں نامزد کیے جانے والے تہرہ ملزم بددستور مفرور سفتیشی ٹیم کی بائی اس کنکار کردگی جل نئی جی آئی ٹی بنای جانے کا امکان سیالکورٹ میں صحافیوں پر تشدد کے واقعات کیمرامین کا سر پھار دیا گیا نو افراد کو زہریلی لسی پہلا کر لوٹنے والا ملزم دوست نکلا پھولیس نے پکڑ لیا کراچی میں میاں بیوی کا قتل مقتولین کے دو رشتے دار شامل تفتیش جڑا والا زیادتی کیس پولیس نے تین ملزمان کا چودہ دن کا ریمان حاصل کر لیا عارف والا میں بچوں سے زیادتی کے بعد ویڈیو بنانے والے تین افراد گرفتا لاہور میں مغل پورا پول پر دور پھرنے سے موٹسائیکل سوار ناجوان زخمین اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو مشرف کی والدہ کا 99 سال گرہ پر پیغام کیا امریکی سینیٹر جان مکین نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھنے کی ویڈیو وائرل امریکہ کا پاکستان میں خواتین بچوں اقلیتوں کے منصوبوں کے لیے فنڈنگ کا اعلان پاکستان کرکٹ بوٹ کی ٹیلنٹ ہنٹ ٹیم کل شمالی وزرستان کا دورہ کرے گی اغلیم ڈار 350 انٹرنیشنل میچز میں امپارنگ کا سنگے میل اوبور کرنے پر خوش ٹائگر مزید ایک رات بنجرے میں رہے گا زمانت کا فیصلہ کل ہوگا چنوبی کوریا کی سابق صدر پارگیون کو کرپشن پر چوبیس سال قید کی سزا انکرہ کی انیورسٹی میں ریسرشن نے فائرنگ کر کے چار پروفیسر مار ڈالے گوگل امریکی فوج کے لیے کام نہ کرے کمپنی کے ہزاروں ملازموں کا کھلا خط جنوبی کوریا کا مسلح ریبوٹس بنانے کا منصوبہ پچانس سائزدانوں کا بائیکارٹ ریاض میں زیر زمین میٹرو ٹرین کا آزمائشی سفر منصوبے پر چوبیس ارب ڈالرز خرچ امریکی کمپنی خلا میں ہوتیل بنائے کی کھانا اور انٹرنیٹ کی سہولت ملے گی ہری اور میگن کی کہانی پر مشتمل فلم ہری اور میگن کے دو نئے ٹرینرز جائے